مینمار کے اندر اکتوبر سے لے کر وہاں کے جو گوریلا فائٹرز ہیں انہوں نے آپریشن ون زیرو ٹو سیون لانچ کیا ہوا ہے اور اس کے جلتے انہوں نے تاور توڑ حملے مینمار کی ملٹری جنتہ کے اوپر کرنا شروع کر دیو ہیں ان کا مین فوکس چائنہ اور انڈیا کے ساتھ جو کروسنگز ہیں ان علاقوں پر قبضہ کرنا ہے اور ان چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنا ہے تاکہ ملٹری جنتہ کا ٹریڈ اور باقی کی جو ان کی ایکانومک ایکٹیوٹیز ہیں یا ملٹری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کنٹین کیا جا سکے ناؤ انڈیا کے ساتھ جو مینمار کے علاقے لگتے ہیں وہاں پر عراقان آرمی اور دیگر گروپوں کا کنٹرول ہو چکا ہے بڑی حد تک اور اس کے چلتے ہو یہ رہا ہے کہ مینمار ملٹری جنتہ کے جو فوجی ہیں وہ بھاگ بھاگ کے انڈیا آ رہا ہے اور انڈیا آ کے وہ میزو رام میں اور منیپور میں پناہ لے رہے ہیں بائی دوے منیپور کی جو سیویل وار ہے وہ ختم نہیں ہوئی بہت دنوں سے میں نے اس پہ بات نہیں کی اس کی وجہ میڈلیسٹ کا کنفلکٹ ہے کہ وہاں پر زیادہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ میں یہاں پر کور کر رہا ہوں لیکن منیپور کی جو سیویل وار ہے وہ جاری ہے دیوجیل منیپور اور میزو رام کے اندر میانمار کے ملٹری جنتہ کے جو فوجی ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جان بچا کے آ رہے ہیں اور میزو رام خاص طور پر اس حوالے سے ڈسٹرپڈ ایریا رہا ہے چھے سو سے زیادہ ملٹری جنتہ کے جو فوجی ہیں وہ اب تک میزو رام کے اندر گھس چکے ہیں اور اس کے چلتے ہیں میزو رام کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سینٹر کو نیو دلی کو لکھا ہے کہ یہ ساری صورتحالہ میں پیش آ رہی ہے اس کا کوئی سمادھان نکالے کوئی حل نکالے اندی ٹی وی خبر لگا رہا ہے کہ اس مور میانمار سولجرز انٹر انڈیا میزو رام ریچز اوٹ ٹو سینٹر اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نیرلی سکھ سنڈرڈ میانمار آرمی سولجرز have crossed into انڈیا amid intense clashes they take refuge in میزو رام's لانگتلائی district after their camps were captured by the Arakan آرمی militants an ethnic armed group in the western میانمار state of Rakhine government sources said the soldiers have been sheltered in an assam rifles camp they said اب یہاں پر یہ مسئلہ create ہوا ہے انہوں نے سینٹر کو لکھا ہوا ہے لیکن problem یہ ہے کہ یہاں پر بھی امچھا جو ہے انڈیا کا home minister وہ point scoring سے بعد نہیں آرہا یہاں پر بھی انہوں نے بنگلہ دوشیوں کو کوسنا مناسب سمجھا اور چیزوں کو ان کی طرف divert کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہتے ہیں کہ جی جس طریقے سے ہم نے بنگلہ دش کی انفیلٹریشن روکی ہے وہاں پر بہت زیادہ وہاں سے گزبیٹ ہوتی تھی اس کو ہم نے روکا ہے بی جی پی والوں نے تو ویسے یہاں سے بھی روکیں گے میانمار سے اور جس طریقے سے بنگلہ دش کی border کو ہم نے fencing لگا کے بند کیا ہے تو میانمار کا border بھی fencing لگا کے بند کر دیں گے times of India کہتا ہے انڈیا's border with Myanmar to be protected like border with بنگلہ دش یونین ہوم منسٹر امیچہ لیکن امیچہ کی اس اعلیٰ لیول کی بانگی کو میزورام والوں نے پسند نہیں کیا میزورام کے اندر بھی نیشنلسٹ قسم کی گورنمنٹس ہیں اور وہاں پر بہت سارے فریکشنز ایسے بھی ہیں جو کہ ریسنٹلی انڈین نیشنلزم کی دارہ میں شامل ہوئے ہیں ورنہ وہ سیپریٹ اسٹوار کرتے دیں تو میزورام کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے امیچہ کی ان باتوں کو رد کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم جو میزو لوگ ہیں نا آدھے ادھر رہتے ہیں میانمارک کے اندر آدھے ادھر رہتے ہیں ہم فریلی مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو انگریزوں نے بیچے میں border بنایا تھا ہم border کو تھوڑی مانتے ہیں یہ officially ان کی government بول رہی ہے state government میزورام کی کہ یہ انگریز boundaries کھیچ کے گئے تھے ہم میزو لوگوں کو انہوں نے الگ الگ کر دی ہے ہم تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملکے اور ایک جیوگرافی میں جمع ہو جائیں اور الگ ہمارا ایک area ہونا چاہیے جہاں پر ہم سب ساتھ میں مل کر رہے ہیں the new indian express نے report کیا ہے کہ opposed to centers india میانمار border fencing do not have authority to stop it میزورام چیف منسٹر اب اس میں ذرا چیف منسٹر جو میزورام کہیں اس کے ذرا آپ الفاظ سنیے گا کہتے ہیں new indian express والے میزورام چیف منسٹر لال دھومہ on saturday said his government does not have the authority to stop the center from fencing the india میانمار border and scraping the free movement regime but maintained that he was opposed to it اچھا free movement regime جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے basically میانمار اور ان کے درمیان indians کے درمیان جس کے تحت border areas کے جو لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے علاقوں میں آ جا سکتے ہیں کیونکہ رشتہ داریاں ہیں اور فیملیز رہتی ہیں کچھ میانمار میں تو کچھ در رہتے ہیں تو ان کی سہولت کی خاطر انہوں نے ایک بہت پرانا کئی ریکٹس پرانا یہ ایک agreement تھا امیچہ کہہ رہا ہے اس کو بھی ختم کریں گے دھپڑ دوسر کریں گے اگر یہ ختم ہوتا ہے اور یہاں پر فینسنگ ہوتی ہے تو پھر نورتیس کی یہ جو ریاست ہے منیپور اور میزو رام یہاں پر صورتحال مزید خراب ہو جائے گی لوکلز ریزسٹ کریں گے نیو انڈین ایکسپریس صورتحال پہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایڈریسنگ اپریس کانفرنس آرس آفٹر یونین ہوم مینسٹر امیچہ میڈ دی اناؤنسمنٹ ان گوہاتی ہی سیڈ دی بورڈر ویس میاں مار ان میزو رام ویس ایمپوزڈ بیٹیش اور ان کے بیان کا یہ ایسا بڑا ایمپورٹن ہے کہ اب یہ میزو رام کی آفیشل وہاں پر جو چنی ہوئی سرکار ہے وہ بول رہے ہیں کہ نہ ہم انڈیا کے بورڈر کو مانتے ہیں نہ ہم یہاں پر اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ جو فریلی مومنٹ کرنے کے ہمارے جو اگریمنٹس اس کو ختم کیے جائیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں سارے ملکی ہیں اور ایک ایریا میں ہم یونائٹ ہو جائیں تو یہ تو ایک الگ اسٹیٹ کی بائدہ بے بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو بروڈر اسکوپ میں دیکھیں بروڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو بیسیکلی وہ الگ ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن نورتھ انڈیا سے آئے ہوئے وائسرائے صاحب امیچہ شاید ان کمپلیکیشنز کو نہیں سمجھتے اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے اسام کے گوہاتی میں مغلوں کو دو چار گالیاں دیں انہوں نے ایک برتبہ پھر سے اور وہاں سے بیٹھے بٹھائے انہوں نے شاہی فرمان جاری کر دیا ہے کہ بھئی یہ بھی فینسنگ بھی لگائیں گے اور یہ جو معاہدے ہوئے پڑھیں وہ بھی ختم کریں گے ان کو گراؤنڈ ریالیٹی کا زیرو پرسنٹ بھی ادراک نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ان اسٹیپس کو سپورٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے اگر یہاں پر انڈین گورنمنٹ ان پلانس فیمل درامت شروع کرتی ہے تو منیپور کی طرح یہاں پر بھی انڈیا کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں